نمسکر دوستو یہ سار کا سب سے فیمس جگہ ہے ہمارے پیچھے آپ ریلوے سٹیشن دیکھ سکتے ہیں اور یہ روٹ کرانتی میدان ٹاؤن ہال جہاں آجادی کا بگل بجا تھا اس سڑک کا بڑا ہی الگ مہتو ہے اس لئے اس سڑک اپنے آپ میں ایک الگ نام ہے اس سڑک پہ بینک بھی ہے بیتر میٹکل ہال بھی ہے مٹھائی بھی ہے مٹھائی دکان بھی ہے ہوتل بھی ہے دوستو ایک وقت تھا ایک جمالہ تھا جب بلیا کے سانسد دیش کے پورو پردان منتری چن سیکھر جی بھی بھارت بھنڈار پر بیٹھتے تھے جیسا کہ چرچہ ہوتا ہے اور ایک وقت تو بھی تھا جب دیپک ہوتل سورگی بیجائی سنگھ کے ہوتل پر گوری بھائیہ بیٹھتے تھے اور اس لئے کے ٹھیک پاس ایک ایسا جگہ تھا جہاں پر کشنا بھنڈار تھا وہاں گوری بھائیہ بیٹھا کرتے تھے اور بھی بڑی بڑی سکسیت بیٹھا یہاں پر کرتی تھی اور بڑی چرچہ ہوتی تھی دیش کی راجمیت کی بلیا کی بکاس کی لیکن آج یہ ایریا پہ کوئی آنا نہیں چاہتا ہے وجہ کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ پرماتمہ جی ہے وہ بتائیں گی سر بار بار دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب بہت تنگ آگئے ہیں ہم بار بار پولیس کو اور بھی لوگ سوچنا دے رہے ہیں لیکن اس پر کوئی پرورتہ نہیں دیکھ رہا ہے اب ہی میں آپ کی بات روسین جی سن رہا تھا آپ نے پرانی باتوں کو کریدہ ہے جوانی کے دنوں میں اس روڈ کو نیتا روڈ کے نام سے لوگ جانتے تھے جو بھارت بھندار کے پاس اور تمام جو مہتپل لوگ ہوتے تھے جنپت کے راجنیتک اور تمام بڑی بڑی ہستیاں سورگی گوری بھائیہ وہاں دپک ہوتل پر بیٹھتے تھے سورگیہ منیجر سنگ جی بچہ پاٹک جی یہاں سامنے جو کشنا بھندار ہواں بیٹھتے تھے چنسکھر جی یہاں بیٹھتے تھے بھارت بھندار پر اور تمام لوگ جنپت کے ملنے جننے کے لیے آیا جایا کرتے تھے اس روڈ کے ایک چہل قدمی سام کو دیکھنے میں آتی تھی جیسے آج اس روڈ پر کوئی سریف آدمی آنا نہیں چاہتا ہے کئی چیزوں میں گیراوٹ آئی ہے ابھی مجھ کو وہ بات یاد آ رہی ہے کچہری میں سادھو جی کی جو مٹھائی کی دکان ہے وہاں آسورگی منیجر سنگ جی اور گوری شنکر آئے جی نیمیت روپ سے آ کے بیٹھتے تھے ان سے ملنے جننے والے لوگ آتے تھے آنے کے بعد ان کی جو سمسیائیں ہو سنتے تھے آج تو ایک چیز یہ ہے کہ ہر راج نیتک نیتا جنتہ سے دوری بنا کر رہنا چاہتا ہے ہر لوگ گاڑی میں سیسا چڑھا کے چلتے ہیں کسی سے ملاقات نہ ہو ایک تو بیٹھنے اٹھنے کا یہ چھوٹ گیا کرنا کوئی نہیں چاہتا ہے کہ جنتہ ملے جنے ہم سے اور دوسرا جو استر گرتا جا رہا ہے جو ہماری جوا پیڑی ہے اس شرنکل ہو گئی ہے اور اور سماجی لوگوں کا یہاں اٹھنا بیٹھنا آنا جانا بڑھ گیا ہے اس کاران سے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سے شریف لوگ یہاں آنے سے کتر آ رہے ہیں یہاں آو سکتا کیا ہے یہاں آو سکتا ہے اس سماج کی جس میں سجن شریف لوگ اپنے کو محفوظ محسوس کر سکے اس طرح کے بات آبرانا کیا آو سکتا ہے اور اس کا بھاؤ دکھائی دے رہا ہے اس کے لئے پہل کیا ہو لیش ہے پہل اب ہم لوگوں کو اب انتیم بیلا ہے بیدائی کی جیون کی ساندھے بیلا ہے جو جوا پیڑی ہے اس کو اتحاس کو سمجھنا چاہیے اور سماج کے اتحاس کو سمجھ کر کے اور اس کے انروپ ہو جاتی کام کر رہا ہے تب تو سماج بنیا جا سکتا ہے برنہ میں سمجھتا ہوں کہ سماج کی بیستیتی بگڑتی جا رہی ہے بکرت ہوتی جا رہی ہے تو دوستوں میں نے بتایا نا کہ آپ کا یہ جو ایریا ہے یہ سڑک ہے اب اس پہ کوئی آنا نہیں چاہتا ہے وجہ یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے ڈر سے بھائی سے اور اپنی جتمان سمان کو دیکھتے اور لوگ دوری بنا رہا ہے دوستوں پھر ہم آپ سے جھوڑیں گے تب تک لیت نہیں جھوڑے ہیں بلی آج شل سے مہروسان جیسوال نمسکار